یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک ریس نامی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں بند ہوتی ہے جس کے چاروں اور دیواروں پر بہت سارے ٹیلی فونز لگے ہوتے ہیں انہی میں ایک بلیک کلر کا بھی ٹیلی فون ہوتے ہیں اور اس پر ایک چٹھی لگی ہوتی ہے تو ریس اس پر لکھے نمبر کو ڈائل کرتی ہے تو وہ ایک ریکارڈڈ آواز سنتی ہے جس میں وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو رائل فلش دیا جاتا ہے باقی ٹیلی فونز بھی رنگ ہونے لگتے ہیں لیکن سب میں یہی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد ایک ٹیلی فونز سے پانی نکلنے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی باقی سب ٹیلی فونز سے بھی پانی باہر آنے لگتے ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں روم پانی سے بھرنے لگتے ہیں تب بھی ریس کی نظر چھت پہ لگے ٹوائلٹ پہ پڑتی ہے لیکن جب وہ اس تک پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ہینڈل نہیں لگا ہوتا اب پھر سے وہ چھتی کو غور سے پڑتی ہے اس پر ایک اور بھی نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ پھر سے پانی کے اندر جاتی ہے اور اس نمبر کو ایک ٹیلی فونز پہ ڈائل کرتی ہے جس سے اس کے اندر رکھا ہینڈل ریس کو مل جاتا ہے اور وہ جلدی سے اس ہینڈل کو ٹوائلٹ میں لگا دیتی ہے اس سے پہلے کہ اس کا دم گھٹا وہ اس ہینڈل کو گماتی ہے اور روم کا سارا پانی فلاش ہو جاتا ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے دراصل یہ ایک ہائی سیمولیشن گیم سنٹر ہوتا ہے جس میں ریس بھی ایک گیم کھیڑ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ریس اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ اور اس کے ریٹ کرس ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں کہ تب بھی پورے شہر کی بجلی اچانک سے کسی بڑے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے چلی جاتی ہے اور پورے شہر میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تمام لیکٹرونکس کا سمان بھی جال جاتا ہے جس میں ریس کا کمپیوٹر بھی ہوتا ہے وہ اس پہ لگی آپ کو تو بجا دیتی ہے مگر وہ کسی کام کا نہیں رہا ہوتا جس کے بعد ریس اپنے ٹیب پر کسی طرح کی جانکاری لینے کی کوشش کر دی ہے کہ آخر کس وجہ سے پورے شہر کی بجلی غائب ہوئی ہے مگر شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے تو کرس ریس کو اس کے ٹیب میں اس کی موم کے ساتھ بتائے پلس کی کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں اور ہمیں یہاں پتہ چلتے ہیں کہ ریس کی موم کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دونوں وہیں پر سوچ جاتے ہیں کہ ابھی ریس کسی قسم کی آواز سنتی ہے اور وہ للڈین لے کر باہر جاتی ہے تو وہ ایک پرانے گودام میں جاتی ہے جو کہ اس کے دادا جی کا ہوتا ہے تو وہ وہاں تھے ایک کتاب اٹھاتی ہے جس پر ریڈیو فلیش لکھا ہوتا ہے اور اس میں وہ الیکٹرومیگنیٹک پلس کے بارے میں پڑھتی ہے جو کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ وہاں پڑھے اپنے دادا جی کے ریڈیو سٹیشن کو کار کی بیٹری کی مدد سے آن کرتی ہے اور اپنے دادا جی سے کسی طرح رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کے دادا جی شہر سے دور پہاڑوں میں رہا کرتے تھے اور انہیں پہلے سے الیکٹرومیگنیٹک پلس کے اس حملے کے بارے میں پتا ہوتا انہوں نے ریس کو بھی اس بارے میں انفارم کیا ہوتا ہے پھر کچھ دیر بعد ریس کے کار اس کے دادا جی کو لگ جاتی ہے جہاں ریس انہیں اس ہوئے شارٹ سرکٹ کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کے دادا جی اسے بولتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس آجو کیونکہ یہاں وہ سب موجود ہے جس کی ہمیں آنے والی زندگی میں ضرورت پڑھ سکتی ہے اور وہ ریس کو وہاں پڑھے نقشے اور شارٹ رینج ریڈیو کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ریڈیو جب تم پانچ میل کے دائرے کے اندر ہوگی تب ہی کام کرے گا اب صبح ہوتے ہیں ریس کرس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری دادا جی سے رات کو بات ہوئی ہے اور وہ ہمیں اپنے پاس پہاڑوں میں بولا رہے ہیں جس کے بعد وہ کرس کی بھی اپنے دادا سے بات کرواتی ہے تو وہ کرس کو شارٹ سرکٹ کی وجہ بتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت لمبا شارٹ سرکٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ اپس میں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ایک دوسرے ساتھ لڑائی جگڑا کریں گے اور بہت جل ضرورت کا سارا سمان شہر سے حتم ہو جائے گا تو کرس ان کی بات سمجھ جاتا ہے اور یہ دونوں وہاں پہاڑوں میں جانے کے لیے اپنی ضرورت کا سمان لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو راستے میں یہ لوگ ایک سوپر مارکیوٹ کے پاس رکھتے ہیں تاکہ کھانے پینے کے لیے کچھ ساتھ لے جائیں لیکن وہاں لوگ پہلے ہی ایک دوسرے سے سمان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جس سے دیکھ کر یہ دونوں وہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کئی لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور ایک پل کے اوپر گاڑیوں کی بہت بڑی لائن ہوتی ہے جو کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رکھی ہوتی ہے کافی گھنٹیں انتظار کرنے کے بعد ایک گاڑی والا اس کار کو ہٹ کرتا ہے جس سے راستہ کھل جاتے ہیں اور یہ لوگ بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں اب جب رات کو ریس کی آنکھ کھلتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر جار ہوتے ہیں جس سے کرس کی نظر راستے سے ہٹ جاتی ہے اور ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پوری رات ریس بہوش ہوتی ہے اور پھر صبح کرس ریس کو اٹھاتا ہے جہاں ریس کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی ہوتی لیکن کرس کے سر پر چوٹ لگی ہوتی ہے اب یہ لوگ اس نقشے کے مطابق ایک ندی کو فالو کرنے لگتے ہیں لیکن کرس کو چلنے میں کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ دونوں اس ندی کے پاس ارام کرنے کے لیے رکھتے ہیں جہاں ریس دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی پیر پر کافی بڑی چوٹ کا نشان ہوتا ہے اور اس کے بازو پر بھی ایک بڑا سا کارٹ لگا ہوتا ہے تو ریس کچھ جڑی بوٹیوں کی مدد سے ہون کو بہنے سے روکتی ہے اب یہ لوگ کچھ دور جاتے ہی ہیں کہ کرس کی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں اور ریس سے کہتا ہے کہ کسی کو مدد کے لیے بلاؤ تو ریس وہاں سے مدد جوننے کے لیے باپتی ہے جہاں تھوڑی دور جاتے ہی اسے ایک بڑا آدمی کا گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ بڑا آدمی ریس کے ساتھ مل کر کرس کو اپنے گھر لے آتا ہے لیکن کئی زیادہ کوشیوں کے بعد بھی کرس ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے جس سے ریس اب پوری طرح ٹوٹ چکی ہوتی ہے کیونکہ پہلے موم اور اب ڈیڈ کی موت کی وجہ سے وہ کافی دکھی ہوتی ہے تو وہ بڑا آدمی رات کو ایک کرس کو دفنا دیتا ہے اور ریس کو اپنے ساتھ ٹرک میں بٹھا کر اس کے دادا جی کے پاس چھوڑنے کے لیے جانے لگتا ہے دوسری طرف ریس کے دادا جی بھی اب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب تک تو ریس اور کرس کو ان تک پہنچ جانا چاہیے تھا جس کے بعد وہ خود ان دونوں کو ڈوننے کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ راستے مسجدہ کا پہنچتے ہیں جہاں کرس اور ریس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ وہاں زمین پر پڑی کرس کی شارٹ کو دیکھتے ہیں جس پر ہون لگا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اسی بوڑے کسان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر موجود صوفے پر ہون کا نشان دیکھتے ہیں تو وہ اس بوڑے آدمی کی تصویر کو دیکھ کر جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ان کی نظر کرس کی قبر پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کرس اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن ابھی بھی انہیں ریس کو ڈوننا تھا جس کے لیے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں دوسری طرف راستے میں وہ بوڑا آدمی کسی کو دیکھتے ہیں جو اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے تو بوڑا آدمی جلدی سے ریس کو پیچھے جار کے چھپنے کے لیے بولتے ہیں کیونکہ اس آدمی سے انہیں خطرہ بھی ہو سکتے ہیں اب جب بوڑا آدمی اپنا ٹرک رکھتے ہیں تو وہ آدمی اس بوڑے آدمی کو گولی مار دیتے ہیں اور اس کا ٹرک لے کر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ریس بھی یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور ہموشی اس سٹرک کے اندر بیٹھی رہتی ہے جہاں وہ اس سٹرک کو ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی کافی حراب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ ان گاڑیوں میں سے فیول نکالنے کے لیے نیچے اترتا ہے اور ایک گاڑی میں سے فیول نکالنے لگتا ہے لیکن اچانک وہاں ایک ہنٹر آ جاتا ہے اور اس آدمی پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ آدمی وہیں مارا جاتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ریس وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس ہنٹر کی نظر ریس پر پر جاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ ریس کے اوپر کپڑا ڈال کر اسے بھی پکڑ لیتا ہے اب جب وہ ریس پر سے کپڑا ہٹ آتے ہیں تو ریس اپنے سامنے ایک بوڑی عورت کو دیکھتی ہے جو ریس سے کہتی ہے کہ تم زبردستی ہماری پراپلٹی میں گسائی ہو دوسری طرف ریس کے دادا جی اس بوڑے آدمی کی لاش کو راستے میں دیکھتے ہیں جس پر وہ ریس کے لیے اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں اب ہم پھر سے ریس کو دیکھتے ہیں جہاں وہ بوڑی عورت اسے اپنے بیٹے بلی اور اپنے پوتے کوئن سے ملواتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ بلی ہمیشہ ہی اپنے بیٹے کو مارتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت کم ہی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریس سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو ریس نے ساری گٹنا کے بارے میں بتاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے دادا جی کے پاس جانا ہوگا کیونکہ وہ بہت پریشان ہوں گے لیکن وہ بوڑی عورت اسے یہی پر رکنے کا بولتی ہے تو مجبوری میں ریس کو یہی رکنا پڑتے ہیں لیکن جیسے ہی سب سو جاتے ہیں تو ریس وہاں سے بھگنے لگتی ہے مگر وہ بوڑی عورت بہت ہی چلاک ہوتی ہے جہاں وہ ریس کو بھگتا دیکھ لیتی ہے اور اپنے بیٹے بلی سے ریس کو پکڑ کر لانے کو بولتی ہے جس پر وہ اسے پکڑ بھی لیتا ہے اور اسے ایک بوری میں بند کر کے دراست سے لٹکا دیتا ہے جہاں ایک بالو وہاں آ کر ریس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہنٹر اس بالو کو گولی مار دیتا ہے یعنی کہ اس نے ریس کو ایک چارے کے طور پر استعمال کی ہوتا ہے اب وہ ریس کو ایک سٹور روم میں بند کر دیتا ہے پھر اگلے دن وہ ریس کو باہر نکالتے ہیں اور بوڑی عورت ریس سے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کی آفر کرتی ہے جس پر ریس کہتی ہے کہ اس پاگل سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں اسی سٹور روم میں رہنا پسند کروں گی جس کے بعد بوڑی عورت غصے میں پھر سے ریس کے ہاتھ بند کر اسی سٹور روم میں بند کر دیتی ہے لیکن ریس کسی طرح اپنے ہاتھوں کی ریسی کو کھول لیتی ہے لیکن وہ باہر نہیں جا پاتی کیونکہ اس سٹور روم کے باہر تارہ لگا ہوتا ہے تب ہی وہاں کوئن آتا ہے تو ریس اس سے مدد مانگتی ہے اور کوئن بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی روز روز اپنے پتا اور دادی کی مار پیٹ سے تنگ آ گیا ہوتا ہے اور یہ لوگ پوری رات بھاگتی رہتے ہیں جب اگلی صبح بلی چیک کرتے ہیں تو کوئن اور ریس دونوں ہی وہاں سے غائب ہوتے ہیں تو یہ ان کا پیچھا کرنے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک شکاری ہوتا ہے اور پورے جنگل سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے تو وہ ان کے قدموں اور ٹوٹی ہوئی ٹینیوں کو فالو کرتا ہوا آگے بڑھتے ہیں دوسری طرف ہم کوئن اور ریس کو دیکھتے ہیں جو پوری رات بھاگنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد یہ دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں کوئن پھسل جاتا ہے اور ایک کھائی میں گرنے والا ہوتا ہے لیکن ریس اسے پکڑ لیتی ہے اور اوپر کھینچ لیتی ہے جس سے کوئن کی جان بچ جاتی ہے اب یہ ایک بڑے سے درخت کو دیکھتے ہیں جو کہ کھائی کی اوپر پل کا کام کر رہا ہوتا ہے یہ دونوں اس کو پار کری رہا ہوتا ہیں کہ بلی ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کو شوٹ کرتا ہے لیکن یہ بچ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک ندی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بلی بھی اب ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ دونوں پانی میں ڈوب جاتے ہیں تاکہ بلی کی نظروں سے بچ سکیں اور بلی کے جانے کے بعد یہ دونوں ہی پانی سے باہر نکلتے ہیں اور الٹی طرف بھاگنے لگتے ہیں لیکن بلی انہیں نوٹس کر لیتا ہے اور آخر میں وہ انہیں پکڑ لیتا ہے اب کھین اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ریس ایک پتھر کے پیچھے چھپ جاتی ہے تب ہی ریس کی نظر بلی کے بندوق پر پڑتی ہے اور وہ بندوق اٹھا کر اس ہنٹر کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ یہ نہیں کر پاتی مگر وہ دیکھتی ہے کہ اگر اس نے اس ہنٹر کو شوٹ نہیں کیا تو وہ کھین کو مار دے گا تب ہی یہ ہنٹر پر گولی چلاتی ہے جس سے وہ ہنٹر وہیں مارا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گولی ریس نے نہیں بلکہ اس کے دادا جی نے چلائی ہے جو کہ گولیوں کی آواز سن کر وہاں آ جاتے ہیں جس کے بعد ریس اپنے دادا جی کے گلے لگ جاتی ہے پھر کچھ سمیں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن بھی اب ریس اور اس کے دادا جی کے ساتھ رہنے لگ گیا ہے لیکن وہاں شہر میں ابھی بھی شارٹ سرکٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا اور یہاں اب ان کے لیے وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جن کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں پھر ایک دن ہم کوئن کو دیکھتے ہیں جو ریس کے لیپ ٹاپ کو آن کرتا ہے جہاں اس میں کافی سارے میسجز آئے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیرے دیرے پاور شارٹیج کا مسئلہ حال ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیس اب اپنے دادا جی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے آپ کو یہ ایکسپلینیشن ضرور پسند آئی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آل پر کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک نوٹفیکیشن آ جائے تم ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دے اجازہ ہے ٹا ٹا بائی